کہ اس سے بھی پہلے ہیں تفضیلِ انبیاء یہ سب سے پہلا مضمون ہے انبیاء اکرام کی فضیلت کسی ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دینا پڑھائی بیٹے ایک مسئلہ چلتا ہے علماء کے درمیان کہ کل انبیاء اکرام جو دنیا میں تشریف لائے ان کی تعداد ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش کم و بیش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اندازے کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ سارے نبی فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں یا کہ کسی کی دوسرے کے اوپر فضیلت ہیں یہ ایک چلتا ہے مضمون ٹھیک ہے تو اس میں جو متفقہ عقیدہ ہے جس پہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ کہ نبی ہیں کل ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے تین سو تیرہ ہیں تین سو تیرہ ان کو کہتے ہیں رسول ان کو کہتے ہیں رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں جن میں سے رسول کتنے ہیں تین سو تیرہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول نئی کتاب لے کے آتا ہے نئی شریعت لے کے آتا ہے نیا نظام لے کے آتا ہے اس کے آتے ہی پچھلی کتاب پچھلا نظام پچھلی شریعت ختم ہو جاتی ہے وہ آگے سے نئی شریعت کا بانی ہوتا ہے اور نبی نئی شریعت لے کے نہیں آتا بلکہ وہ پچھلے نبی کی شریعت کو ہی آگے امپلیمنٹ کرواتا ہے ٹھیک یہ فرق نبی اور رسول میں تو سوالاکھ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں تین سو تیرہ رسول ہیں یہ مطلب سب سے زیادہ فضیلت والے تین سو تیرہ میں سے پانچ رسول ان کو کہتے ہیں اولو العظم اولو العظم پیغمبر کتنے یہ کتنے ہیں یہ کون سے ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ یہ پانچ رسول ان کو کیا کہتے ہیں بولیں اولو العظم بولیں پھر بولیں یہ کتنے ہیں پانچ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سب سے زیادہ فضیلت والے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں پھر سب سے زیادہ فضیلت والے پانچ اور پھر ان پانچ میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی اور اللہ تعالی کے آخری رسول تو بات یہ سمجھ رہی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے تین سو تیرہ پھر تین سو تیرہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے پانچ اور پھر ان پانچ ہوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ایک یہ سورہ بکرہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُولُ خَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد یہ سارے رسولوں میں سے ہم نے باز کو باز کے اوپر فضیلت دی وہ یہ عیساء کریمہ کا یہ مطلب سارا سمجھ گئے اس کے بعد دوسرا مضمون ہے آیت الکرس یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ رب العزت کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں مقصود صفات اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد فرض نماز اس کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے یعنی موت کا فاصلہ مطلب ادھر سے آنکھیں بند دوں گی ادھر سیدھا جنت میں چلا جائے ادھر سے آنکھیں بند ہوئی تھوٹ ہوا آپ قبر میں چھوڑ کے آئے خرشتے اٹھا کے جنت میں پھینک آئیں جنت میں چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ کونسی ہے آیت اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی اس کے بعد اگلا مضمون ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا اپنے دربال میں اب وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے لگا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ماذا اللہ خدا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے جب اس کے ساتھ مناظرہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خدا تو وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے اچھا اس نے اکل پر پلدے پڑھے تھے اس نے کیا کیا کہ ایک ازاد بندہ ایسے گھوم رہا تھا اس کو پکڑ کے کہا اس کو سولی چڑھا گا مات دیا ایک بندہ جس کو سزائے موت ہوئی تھی کہ کل اس نے مرنا ہے سولی چڑھنا ہے اس نے اعلان کیا بھی اس کو ازاد کرنا تو وہ ازاد کر دیا تو جس نے مرنا تھا اس کو ازاد کر دیا اور جو ازاد تھا اس کو اٹھا کے سولی پر چڑھا دیا تو کہنے لگا یہ دیکھ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں تیرے سامنے ایک کو میں نے جس نے مرنا تھا اس کو زندہ کر دیا اور جس نے زندہ رہنا تھا اس کو میں نے مات دیا یہ بے کوفانہ ایک اس کی حکمت تھی بہرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آگے سے اس پر بحث نہیں کی آپ نے اگلی دلیل دی فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر جب اس نے یہ سنا تو قرآن کہتا ہے فَبُحِتَ الَّذِي کَفَر یہاں پہ پھر کافر بے بس ہو گیا لا جواب ہو گیا ٹھیک ہے تو جب مناظرہ نہیں کر سکتا تو پھر اس نے اعلان کیا کہ اس بندے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے ٹھیک ہے بڑا تندور بنایا گیا پھر یہ آگے چل کے واقعہ آ جائے گا تو یہ نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ڈیبیٹ اس کو اللہ پاک نے بیان فرمائے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام یہ جو عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا یہ تھی آیت نمبر 258 258 258 اب اس کے بعد یہ جو آیت ہے 259 اس میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ 259 عزیر علیہ السلام ٹھیک ہے ایک بستی کے بعد سے گزرے حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا تباہ ہو چکی تھی ڈاکس اپ پوری کی پوری بستی تباہ حال ایسے اوپر لے گے فرشتوں نے یوں اٹھائی بستی آسمانوں پہ لے گے الٹا کیا تھا زمین ساری بستی تباہ کر دی اچھا عزیر علیہ السلام گزرے تو وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو اتنے دردناد طریقے سے مار دیا گیا ہو جو تباہ ہو چکے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے ان کی دوبارہ زندگی قیامت والے دن اللہ کہتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو کیسے ممکن ہے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی ٹھیک ہے اس کے لئے لفظ موت استعمال ہوا ہے حقیقت میں تھی وہ نید سو سال تک حضرت عزیر سوئے رہے کتنا سو سال تک حضرت عزیر سوئے رہے سو سال تک آپ کے ساتھ آپ کا گدہ تھا جس گدے پہ آپ سواری کر رہے تھے اور ساتھ آپ نے کھانا رکھا تھا راستے میں کئی بھوک لگ جائے تو کھانا اس لئے اچھا سو سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا آپ اٹھے تو اٹھ کے تو اپنے کھانے کی طرف دیکھا سب سے پہلے ٹھیک ہے اور پھر اپنے گدے کو دیکھنے لگے کھانا خراب ہو گیا تھا باسی ہو چکا تھا اور گدہ اس کی تو ہڈیاں تک بھی نہیں تھی رہی ہڈیاں بھی تباہ ہو چکی تھی ظاہر ہے سو سال تھا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزیر کے سامنے سو سال پہلے جو گدہ مر چکا تھا جس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ تھی وہ سارا ایسے ہڈیاں اپس میں ملنے لگی اوپر گوشت چڑھا وہ گدہ دوبارہ زندہ ہو گئے کھانے کو ہاتھ لگایا تو کھانا بھی تازہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سو سال تک تمہیں سلا کے میں نے اٹھا دیا ہے سو سال پہلے مرنے والے گدے کو تمہارے سامنے زندہ کر دی ہے سو سال پہلے خراب ہونے والے کھانے کو تازہ کر دی ہے ایسے ہی میں ساری بستی بھی زندہ ابراہیم یہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو مردوں کو زندہ کرے گا تو مجھے اس کی کوئی اگزمپل دکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ مر جائے اس کی روح نکل جائے اس کو قبر میں بھی دفن کر دیا جائے اس کی ہڈیاں تباہ ہو جائیں پھر وہ کیسے زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چار پرندے لو چار پرندے کتنے ان کے مختلف نام آئے ہیں کتابوں میں ایک تھا قوہ ایک تھا مرگا دوسرے دو کیا تھا مور ایک مور بھی تھا اور کبوتر نہیں تھا تو کہی نا ہماری جب کبوتر ہی تھا کبوتر نہیں ایک تھا مرگا ایک قوہ ایک مور اور چوتھا پتہ نہیں کونسا تھا ٹوٹل تھے چار پرندے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں یعنی حضرت ابراہیم ان کو دانا شانہ ڈالتے تو اتنی زیادہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت موانسط ہو گئی تھی ایک پہاڑ پہ ان چاروں کو رکھے آتے دوسرے پہاڑ پہ کھڑے ہوگے ان کو آواز دیتے تو وہ بھاگ کے آ جاتے ٹھیک ہے یہ جس طرح قربانی کے بکروں کے ساتھ نہیں ہو جاتا بعض بچوں کو تو بھی جب زبا کرنے لگتے ہیں وہ سر پکڑ پکڑ کے روتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے جیسے ان کو زبا کیا جا رہا ہو ایسے روتے ہیں اس طرح وہ چار پرندے ابراہیم علیہ السلام جب آواز دیتے تو وہ دوسرے پہاڑ پہ جہاں کھڑے ہو کہ آواز دیتے وہاں ہی وہ اڑ کے آ جاتے بھاگ کے اب اللہ نے حکم دیا کہ ان کیوں زبا کرو چار پرندے تھے چاروں کو کٹ ڈالا چاروں کو زبا کیا مکس اپ کر دیا اپس کو مکس اپ کر دیں ایسے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد اب اللہ نے حکم دیا چار پہاڑوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھو ایک اس پہاڑ پہ ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر جیسے آپ نے قربانی کا گوشت لے کے سارا محلہ چھوڑ کے ایک وہ اسمہ علیہ میں اپنے دوست کو دینے جاتے ہیں ایک اسمہ علیہ میں ایک اسمہ علیہ میں ایک وہ اسمہ علیہ میں چاروں سائٹز پہ تھوڑا تھوڑا تو وہ ابراحیم علیہ السلام نے رکھ دیئے اب اللہ نے حکم دیا کہ ایک اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تو آواز دو چاروں پرندوں ان کا گوشت رکھا تھا پرندے نہیں تھے گوشت تھا اللہ نے حکم دیا تو ابراحیم علیہ السلام نے آواز دی چاروں پرندے ان کا گوشت جہاں جہاں تھا وہ سارا وہاں سے اٹھا چاروں پرندوں کا گوشت اپس میں ملا وہ زندہ ہوگئے زندہ ہوگئے اڑتے ہوئے دوبارہ ابراہیم کے پاس آگئے تو اللہ باقی نے فرمایا یہ جس طرح یہ زندہ ہوئے ایسے ہی میں بندوں کو بھی قیامت والے دن زندہ کرتا ہوں سوخا اللہ اللہ کی راہ میں مال خلص کرنا یہ ایسا ہے اللہ کی راہ سے مراد پٹھے صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے گل سے پیسے اٹھائیں کسی فقیر کو مسکین کو جا کے دے آئیں تو یہی اللہ کی راہ میں خلص کرنا ہے نہیں ایسا نہیں اللہ کی راہ میں خلص کرنے سے مراد یہ کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی ماما کے لیے پاپا کے لیے کچھ خرید کے لے کے آتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خلص کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے بہن بھائی ہیں کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز لے کے اس کو دے آتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خلص کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کے کسی بھائی کو بہن کو ضرورت ہے آپ کی دس منٹ تو آپ دس منٹ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے دس منٹ بیٹھ کے آ جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرص کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ تعلیم حاصل کرنے کیلئے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں آپ اس کی فیسز دیتے ہیں آپ اس کے ڈیوز پے کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اگر آپ کا مقصد ہے اللہ کی رضا تو یہ جتنے پیسے آپ نے خرص کیا یہ سارے اللہ کی راہ میں خرص کرنا اللہ کی راہ میں خرص کرنا ٹھیک ہے تو اس کا بڑا وسیع ایکسپینڈڈ قسم کا اس کا دائرہ کار ہے یہ صرف ایک ایمانہ نہیں کہ آپ گھر سے پیسے لیں اور مانگنے والا باہر کھڑا ہے تو آپ اس کو دس روپے دے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں خرص کرنا نہیں ہے اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے آپ کسی کو کوئی ایک کتاب خلید کے دے دیں جس کو ضرورت ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرص کرنا ہے کسی کو کوئی کپڑا دے دیں جس کو ضرورت ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرص کرنا ہے آپ کسی کو ایک لفظ سکھا دیں ایک لفظ سکھا دیں جیسے آپ کا کوئی بھائی بہن ہے تو اس کو وہ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کو ساتھ بٹھا کے کچھ چیزیں سمجھا دیں پڑھا دیں یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی کو ٹائم دے دیا ٹھیک ہے کسی کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا کسی کی آپ نے چھپ کے مدد کر دی یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھ کے بعد آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ بچارہ مظلوم ہے مجبور ہے ظلم کو روک نہیں سکتا آپ میں طاقت ہے آپ جا کے اس کا ظلم روک دیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سمجھا گی بات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ جو بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں سمجھے باگ اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسے خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک بیج لیا بیج سیڈ بیج اس کو زمین کے اندر بو دیا زمین کے اندر بو دیا کاش کر دیا فرٹیلائز ہو گیا اب وہ ایک بیج اس سے نکلا ایک پودا ٹھیک ہے پہلے ایک پھر اس کے ساتھ بنتے 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 اس کی ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے جیسے کسی نے یہ منجی چاول نے دیکھے ایک لگاتے ہیں وہ لاب تو اس کا پورا گچھا بن جاتا ہے ایسے ایک بیج تھا تو اس سے چھے یا ساتھ ساتھ کمپلیں نکل آئیں اس سے ساتھ اب وہ بڑی ہوئی تو بالیاں بن گئی اوپر ستے جن کو کہتے ہیں ہر ایک ستے کے اوپر اللہ نے سو دانے لگائے ہر ستے کے اوپر سو دانے تو ٹوٹل تھے سات ستے کتنے ہوگے ٹوٹل سات سو تو فرمایا اللہ کے راہ میں جو ایک روپیہ خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بیج لگایا ہو اور اس کے بدلے میں اس کو سات سو ملے ہوں لہٰذا ایک روپیہ خرچ کرنے کا کم از کم عجر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی سات سو مل جائیں یہ آخرت کی بات نہیں ہے یہ دنیا کی بات ہے دنیا میں آپ ایک روپیہ خرچ کریں آپ کو سات سو ملے ہوں ٹھیک جاریزہ ایک آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا ایک روپیہ خرچ کرو تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دس دے گا دنیا میں ہی یہاں فرمایا ایک خرچ کرو تو اللہ تمہیں سات سو دے گا یہ بیٹر دنیا کی بات ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آپ گئے مزدوری کرنے شام کو دس دینار لے کے آئے ڈاکس اپ دس دینار یعنی آپ سادہ لفظوں میں کہلیں دس روپے آپ کو کیونکہ روپے ہے یہ سمجھ آتا ہے دس روپے لے کے آئے جی سارے دن کی مزدوری لاکہ حضرت فاطمہ کو دے دی اور فرمایا کہ ان میں سے سارے کے سارے دس کے دس اللہ کی راہ میں خرص کرتے ہیں اگلے دن حضرت علی یہ تو آپ کی مزدوری بنی نوے روپے کتنی پہلے دن کتنی تھی دس روپے اگلے دن کتنی ہے نوے روپے اب بڑے پریشان ہوئے گھار آئے حضرت فاطمہ تو زہرہ سے کہنے لگے کہ اللہ کا وعدہ آئے ایک کے بدلے میں میں تمہیں دس دوں گا تو میں نے تو دس خرص کیے تھے اس کا مطلب ہے مجھے کتنے ملنے چاہیے تھے دس تو خرص کی ہیں نا تو کتنے ملنے چاہیے تھے تو مجھے سو نہیں ملے نوے ملے ہیں اس کی کیا وجہ تو حضرت فاطمہ نے آگے سے فرمایا میں نے دس خرص ہی نہیں کیے تھے میں نے ایک رکھ لیا تھا نو خرص کیے تھے سیکھ تو نو کے بدلے میں اللہ نے نوے عطا کر دی آجی صاحب اے دنیا تھی گال ہو رہی ایک خرص کریں اس کے بدلے میں دس اس آیت میں فرمایا ایک خرص کریں اس کے بدلے میں سات سو آگے چل کے ایک آیت پڑھیں گے ایک خرص کریں تو اس کے بدلے میں دو لاکھ دنیا میں جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں گوھر میں گوھر میں کمپنی دیکھی ہے یہ گوھر میں بیکری جس کس نے دیکھی ہے ادھر سے بچیوں ان کے ڈائریکٹر کا ایک دفعہ میں نے انٹریویو سنا تھا بہت پہلے کی بات ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک کاروبار شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا دوسرا شروع کیا اس میں بھی نقصان ہوا پارٹنرشپ ہوتی تھی نا پارٹنر کسی کو ساتھ پارٹنر رکھ لیا نقصان ہو گیا دوسرے میں بھی نقصان اتنے کاروبار کیا ہر ایک میں نقصان کہتا ہے اب میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں نے پارٹنرشپ کرنی ہے بس اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے اچھو پارٹنرشپ کیسے ہوئی کہ اب اس نے مٹھائی کی ایک دکان بنائی چھوٹی سی دکان مٹھائی بناتا تھا صبح سارا دن جتنی سیل ہو جاتی اوکے جو باقی بچ جاتی وہ شام کو اٹھا کے مدرسے میں غریب مسکین بچوں کو دے دیتا دیکھتے ہی دیکھتے ایک دکان سے دو دو سے تین تین سے پانچ پھر بیکری بنی پھر پورے پاکستان میں گھر میں بیکری کا کس طرح ایک جہال ہے کوئی شہر ایسا نہیں آج کے دن تک بیٹھے ان کا یہی شیڈول ہے ان کی جو مٹھائی بچ جاتی ہے یہ قریبی کسی مدرسے میں دے آتے ہیں کسی یتیم مسکین فقیروں کو دے آتے ہیں کام بڑھتا چلا جاتا ہے ایک دکان سے آج پورے پاکستان میں کتنی بڑی کمپنییں گو ٹھیک ہے ان کا بڑا بہترین لیدہ بوتل اچھا آپ اگر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں کبھی آپ سیالکورٹ بلکہ سیالکورٹ چھوڑیں کبھی آپ لاہور کسی ہسپیٹل میں جائیں جنرل ہسپیٹل ہے چرڈن ہسپیٹل ہے گلاب دیوی میو ہسپیٹل وہاں تین وقت کا خانہ گورمے کی طرف سے آتا ہے سارے ہسپیٹل وہاں مریضوں نے تو ظاہر ہے کھانا کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک ایک مریض کے ساتھ چار چار پانچ پانچ بندے ہوتے ہیں استغفراللہ لاہور چلے جائیں وہاں تو کسی ہسپیٹل میں آپ جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے جنہ ہسپیٹل میں چلے جائیں باہر ایسے لوگ سڑکوں پر لیتے ہوتے ہیں مجبور لوگ کیا کریں تین وقت کا کھانا ہسپیٹل میں ان کی طرف سے آتا ہے تین وقت ٹھیک ہے رائی ونڈ چلے جائیں اتنا بڑا وہاں پہ انتظام ہے سارا سارا کھانا یہ دیتے ہیں ان کے پورے تین دنوں کا جب اجتماع ہوتا ہے سارا کھانا یہ دیتے ہیں اور دیکھیں پوری دنیا میں ان کا کتنا کام ٹھیک ہے تو یہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر خرص کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی سات سو گناہ زیادہ دیتا سات سو گناہ کنجوس بندے کا کچھ نہیں بنتا جو ساری زندگی جس کو اتنی جرد ہی نہیں ہوتی کہ وہ نکال کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک روپیہ بھی دیتے اس کا ساری زندگی ککھ نہیں بنتا کچھ نہیں بنتا الٹی میٹلی الٹی میٹلی وہ ضلیل ہو جاتا بچتا وہی بندہ ہے جو آقا الاسلام کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے امیر کر دے اللہ مجھے امیر کر دے فرمایا جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تو اللہ کی بندوں پر خرص کرنا شروع کر دے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرص کرنا شروع کر دے اللہ تجھے امیر کر دے ایسے ہی ہو چار پانچ چھ مہینوں کے بعد وہ بندہ آیا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا اب وہ جب آیا ہے اس کے پاس سو اونٹ ہے کوئی ہزار بکری ہیں تو یہ بیٹے یہ درست بات ہیں اللہ کا کرم بہت بڑی چیز ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے بندے کو جو بھوک ہے بھوک یعنی تنگ دستی افلاس تنگ دستی گھر کے اندر فاقہ آجانا بھوک آجانا فرمایا شیطان ہے جو گھر میں بھوک لے کے آتا ہے شیطان گھر میں جب دو وقت کی روٹی سے آپ مجبور ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ آپ سے کیا گناہ ہوگا ہے یعمرکم بالفحشا شیطان کیا کرے گا دو چیزیں جس گھر میں دو چیزیں آ جائیں اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ مضمون کون سا کتنا نمبر ہوگا اس کا سات سات دو چیزیں جس گھر میں ہوں گی اس گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی برکت اٹھ جائے گی اس گھر میں غریبی آ جائے گی غریبی افاقے آ جائیں گے بھوک آ جائے گی اس گھر میں جس گھر میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو کنجوسی بخل اس کو کہتے ہیں بخل کنجوسی اللہ کی راہ میں ایک ربعہ نہیں دینا اتنی کنجوسی آ گئی ہے اس گھر میں ایک اور دوسری ہے فہاشی فہاشی کیا ہے ماں بہن بیٹی ان کا پردہ نہیں رہا سر ننگے ہو گئے بال ننگے ہیں سارا دن دوپٹے ہیں صرف گلے میں ڈال کے پھلتی رہتی ہیں نہ بھائی کا کوئی حیاء ہے نہ باپ کا نہ کسی اور کا گھر کے اندر سر پہ دوپٹے نام کی شیعی نہیں کوئی پردہ نہیں گھر سے باہر جانا ہے کوئی پردہ نہیں ٹھیک ہے بلکہ بناوہ سنگار کر کے اور ایسا فیشن کر کے اس طرح سے جانا ہے کہ اس میں پردے کی درییاں اٹھ جائیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جس گھر میں دو چیزیں آ جائیں بچیوں کا پردہ ختم ہو جائے اور دوسری بات کنجوسی آ جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے تیسری چیز پھر اس گھر میں بھوک آئے گی کیا آئے گی پھر اس گھر میں بھوک اب سارے گھر آپ لوگوں نے دیکھا نا پہلے زمانوں میں ڈاکس اپ بیس بیس لوگ ایک کے گھر کے کھانے والے ہوتے تھے بیس بیس لوگ اور ایک بندہ کماتا تھا بس امیر ہوتے تھے صحیح امیر ہوتے تھے کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی آج اگر کسی گھر کے بیس افراد ہیں تو بیس میں کم از کم پندرہ کمانے والے ہیں اور پھر بھی روتے ہیں جس کو پکڑا وہی رو رہا ہے پوری نہیں پہن دی ساڑے کر کے بیڑا ہی گھر کو چلے پتہ نہیں ساڑے نالتے کی تقدیر نو دشمنی ہیں اونا دیکھا رہا سارا کچھ ہی ہے او کماندے بھی دو انہیں مگر اونا دیکھا رہا سب کچھ ہی ہے ساڑے سارے ہی کماندے ہیں ساڑے کل ککھ بھی نہیں کیوں کچھ بھی نہیں رہا اس لیے کہ غور کریں کہ یہ دو چیزیں آپ کے گھر میں نہ آگئی ہوں ایک کنجوسی اور ایک فہاشی یہ دو چیزیں تباہ کر دیتی ہیں گھروں کو ٹھیک ہے تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ شیطان تمہیں بھوک کی طرف لے کر جاتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے شیطان تمہیں برگلاتا ہے کہ فہاشی کی طرف آؤ فہاشی کی طرف یہ شیطان کی طرف سے چال ہوتی ہے وہ تمہارے سروں سے تو بٹے اتار دے گا ٹھیک ہے لباس میں بے پردگی آ جاتی ہے لباس مردوں کا لباس بھی اور بچیوں کا بھی اس میں صرف بچییں شامل نہیں مرد بھی شامل ہیں مردوں کا لباس بھی بچیوں کا بھی گھر میں پردہ ہی نہیں رہا جو جس کا مو اٹھا کے جو جی جاتا ہے پہن کی گھومتا رہتا ہے ایسی چنگڑوں کی طرح ٹھیک ہے تو یہ چیز جب گھر میں آ جائے اسلام بیٹا نفاسب نفاسب سکھاتا ہے اسلام نفاسب سکھاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے آپ کے سب سے قریبی ترین دوست حضرت ابو بکڑی تھے سب سے قریبی ترین دوست حضرت اور سب سے زیادہ بندہ کلوز بھی اپنے بسٹ فرنٹس سے ایسی ہیں آپ اپنے ماں باپ سے بعض اوقات کچھ باتیں نہیں کرتے جو آپ اپنے کلوز فرنٹس کے ساتھ قیدے ہوتے ہیں اتنے کلوز فرنٹس تھے حضرت ابو بکر صدیق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر حجرہ مبارک میں آرام فرما تھے تو آپ کے کپڑا مبارک جو آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی اس چادر مبارک سے صرف یہ اس کو پنڈلی کہتے ہیں تھوڑی سی پنڈلی نظر آ رہی تھی دروازہ نوک ہوا تو پوچھا کون ہے بائل سے حواظ دی کہ ابو بکر ہوں آقا علیہ وآلہ وسلم فورن اٹھے اپنے پنڈلی مبارک کو ڈام لیا اور صحیح سیدھے فرش ہو کے بیٹھ گئے ہاں جی اب دروازہ کھل گیا آ جائے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں تو محول ہوتا ہے کہ بس ٹینشن ہی کوئی نہیں گھر کے اندر تو ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی یہ کوئی دوسری مخلوق ہے ٹھیک ہے عجیب قسم کے تین تین دن تو وہ کام والے کپڑے پہنے رکھنے بندہ تین کلومیٹر دور سے گدھرے تو اس کو سمیل آنے لگ جائے اتنے بری بری عادتیں بھی گھروں میں دیکھیں بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بس عید کی عیدی کپڑے چینج کرنے یا اس دن چینج کرنے جس دن کئی باہر کسی کی شادی پہ جانا گھر میں رہ کے تو اتنا گندہ بن کے رہنا ہے کہ یہ چیز شیطان سکھاتا ہے بندے کو اسلام نفاست سکھاتا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے نفاست قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتطحور نصف العیمان صفائی آدہ ایمان ہے صفائی آدہ ایمان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدہ ایمان تو صرف صفائی ہے آدہ ایمان صفائی کا نام ہے تو آپ گھر کے اندر رہے کہ اگر نفاست نہیں رکھتے صفائی سترائی نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو باہر جا کے بھی صفائی ستھرائی رکھنے کا کوئی خیال نہیں رہتا ہوگا تو یہ چیز اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی الشیطان یامورکم بالفہشا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ نفاست چھوڑ دو صفائی چھوڑ دو شیطان کہتا ہے بھئی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں اچھے کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں صاف ستھرے لباس کی کوئی نکال دے وچھ خیری ہے شیطان تمہیں کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں گھر میں دوبٹا اور سرک پہ اوپر لینے کی شیطان تمہیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نکل جائیں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے نکل جائیں گے بیٹے جس چیز سے انسان کراحت محسوس کرتا ہے ایک صحابی نے کہی یا رسول اللہ میں نے پیاز کھایا ہے پیاز تو آپ کو بتا ہے جب آپ کچھا پیاز کھائیں تو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے دس منٹ تک تو کم از کم وہ سمیل آتی لیتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ اس لیے کہ اس کی سمیل ہوتی ہے اور اس کی سمیل جس طرح انسان کو اچھی نہیں لگتی ایسے ہی فرشتے کو بھی اچھی نہیں لگتی فرشتے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ صاف ستھرے نہیں رہیں گے تو سب سے پہلا کام اللہ کی رحمت کے فرشتے اٹھ جائیں گے ہر شہ ختم پھر پیچھے رہ جائے گی غریبی بھوک لڑائی بے برکتی ہر وقت سر خبائی ہر وقت کوئی ادھر سے آ رہا ہے تو لڑائی کر رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے لڑائی یہ ساری چیز کیا ہے بے برکتی یہ کیوں آتی ہے کنجوسی اور فخاشی ٹھیک ہے یہ قرآن پاک میں آیا سود اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ریبا انگلیش میں کہتے ہیں انٹرسٹ انٹرسٹ سود سود حرام فرمایا سود حرام ہے سود حرام سود ہے حرام اچھا سود کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایک پتھر ہے حاجی صاحب ایک پتھر پڑا اس پتھر کے اوپر مٹی جم جم کے اتنی بڑی تیہ جم گئی ہوئی ہے مٹی کی کہ اندر سے پتھر نظر ہی نہیں آ رہا اللہ کی طرف سے بارش ہوئی اب بارش سے وہ ساری مٹی بہ گئی ختم ہوئی رہ گیا چٹیل پتھر بس سود ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے گھر میں جتنا مال اور دولت آئے گا وہ ایسے بھاگتا چلا جائے گا جیسے بارش سے پتھر کے اوپر سے مٹی دائیہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سود کو اللہ نے حرام کیا اللہ کے رسول نے فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کی زمانت دینے والا سود کو لکھنے والا اور اس میں سے کمیشن لینے والا یہ پانچوں کے پانچوں بندے اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے توزخ میں سود لینے لینے دے ہو پریشان کیوں ہو گئے اچھا پریشان ہو گئے شاید بزنس سود لینے والا سود لینے والا سود دینے والا لکھنے والا زمانت دینے والا کمیشن لینے والا ٹھیک ہے کاری صاحب کاری صاحب کوئی یہ ہے دنی کمیشن ٹھیک ہے یہ پانچوں کے پانچوں بندے امہ حبیبہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر حساب اور کتاب یہ سارے کے سارے دو دفت میں جائیں بغیر حساب کے قیامت والے دن جب ترازو لگایا جائے گا میدانِ محشر میں میزان میں پلڑے ہوں گے ایک نیکیوں والا ایک برائیوں والا حکم ہوگا کہ ان کی نیکیاں برائیاں سب جمع کریں یہ عام لوگوں کے لئے ہوگا جس بندے کے لئے پتہ چلے گا کہ یہ سود والا ہے نام اعمال میں لکھا ہوگا ایسے اوپر نظر آ رہا ہوگا ہر کسی کا نام اعمال جس کے اوپر ریڈ لائن میں لکھا ہوگا یہ بندہ سود لیتا تھا یا دیتا تھا یا کمیشن لیتا تھا یا لکھتا تھا یا گرنٹی دیتا تھا ان پانچوں میں سے ایک بھی چیز لکھی ہوگی اللہ پاک فرمائے گا اس کو یہاں آنے ہی نہ دیا جائے اس کو یہاں آنے ہی نہ دیا اس کو بار و بار دوزخ میں پھینک ہے بار و بار سے ایسا ہو ٹھیک یہ ہے سود اللہ نے کلان پاک میں برمی یمحک اللہ الرزبہ ویرب الصدقات اللہ تمہیں حکم دیتا ہے سود چھوڑ دو احل اللہ البیہ وحرزم الرزبہ اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لیے سود کو فَإِن لَمْ تَفَلُوا فَاظَنُوا بِحَرْ بِنْ اگر تم باز نہیں آوگے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ کا تمہارے خلاف اعلان ہے تو سود لینے دینے والے لکھنے والا کمیشن لینے والا گارنٹی دینے والا پانچوں اللہ کے دشمن ہیں اللہ تباہ کر دیتا درکس اب سود کیا چیز ہے سود کیا چیز ہے اگر سے کسی بیٹے کو پتا سود کیا چیز ہے شاہ باش اور شاہ باش اور بیٹا کسی کو سود کا بتاؤ یہ کیا بلا ہے کاری شاہ اتھے تو بڑا چلتا ہے جی اتھے بور چلتا ہے سارا نظام سود پہ ہے آپ نے گھر لینا ہے آپ نے کپڑے لینا ہے آپ نے پلوٹ لینا ہے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سود سور آف سسٹم میں سود پہ ہے تو کیا کریں گے نہ لے تو چلنے سکتا ہے نظام یہی تو بات نہ لیں گے تو آپ کی تین وقت کی روٹی نہیں چلنے وہاں وہاں تو ایسا سسٹم ہے وہاں پھر آپ کو نیشنیلٹی کو نہیں ملنی گلنی وہ بیس سال کے بعد بھی ایسے جیسے سعودیہ سے مندہ خالی آتا واپس آتا ہے ایسے واپس آئیں گے جی اور سود کیا ہوتا ہے سود کیا ہے سیرت کو بتا ہے نہیں بتا اچھا سود کیا ہے مجھے ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی میں کہتا ہوں مجھے بڑی سخت ضرورت ہے تین لاکھ روپے کی میں آ جاتا ہوں آپ میں سے کسی کے پاس مجھے تین لاکھ کی ضرورت ہے میں کہتا ہے کاری صاحب تین لاکھ کی ضرورت ہے تین لاکھ آپ کے پاس ہے مجھے دے دیں پانچ مہینے کے لیے کاری صاحب کہتے ہیں دے دیتا ہوں تین لاکھ لیکن پانچ مہینوں کے بعد تین لاکھ کے اوپر میں نے نوے ازار زیادہ لینا ہے پانچ مہینوں کے بعد میں نے آپ سے تین لاکھ نہیں واپس لینا ہے چار لاکھ واپس لینا ہے یہ سود ہے پانچ مہینوں کے بعد میں نے آپ سے یہ پانچ لاکھ لینا ہے دس لاکھ جو بھی ایک شرع ہوتی ہے نا آج کل کیا ہے بائیس ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ہے آج کل گورنمنٹ کی جو شرع ہے سود کی یعنی اگر آپ کسی کو کسی سے سو روپیا کرد لیتے ہیں تو واپسی پہ آپ ایک سو بائیس دیں گے ہاں ٹوئیس ہے چلو ٹوئیس کرتا ہے اگر آپ کسی سے سو روپیا لے گے تو واپسی پہ ایک سو ٹوئیس دیں گے یہ سود ہے یہ سود ہے ہاں جی اوپر والے ٹوئیس سود ہے یہ جو اچھا آپ میں سے سارے موبائل کا ایڈوانس کون کون لیتا ہے موبائل میں جب ایڈوانس لیتے ہیں کون کون لیتا ہے در امانداری سے بتائیں سب سے پہلے تعریف کرنے والے آپ لیتے ہیں ایڈوانس کے لو پچاس روپے آپ نے لے لیا پچاس روپے ایڈوانس جائز والے دے دیتے ہیں پچاس روپے ایڈوانس لیں تو وہ آپ آپ سے جب واپسی کٹوٹی کرے گا تو وہ کرے گا پچاس اور بیس ہتر اور ایک مائنس کریں انہتر انہتر روپے کٹے گا آپ نے لیے کتنے تھے دے کتنے رہے تو سود ہے کے نہیں اب سوال کریں پہلے میری بات سمجھے پہلے میری بات سمجھے ہا جی صاحب اب یہ کیا ہے یہ سود ہے سود ہے سود ہے نا جی اچھے اس کی بیٹے یہ ایک قسم ہے بس یہ ایک قسم میں نے آپ کو بتائی ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ٹائم مقرر ہوتا ہے ٹائم اور اماؤنٹ یہ ایک قسم ہے آپ بتا دیتے ہیں اتنے مہینوں کے بعد یہ رقم میں نے اتنے گناہ بڑھا کے واپس لینی ہے یہ کیا ہے سود ہے یہ کیا ہے سود ہے اچھے آپ بیٹے چلے جاتے ہیں کسی بینک میں کسی بینک میں عام طور پر اب یہ ہمارے گاؤں کے لوگ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ بھندوں میں پڑ گئے ہیں آپ کسی سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں کسی سے کوئی بھی چیز خرید کے لے آتے ہیں مثلا مثال لے لیں آپ نے لی فریج آج کل نارمل فریج نوے ازار پچانوے ازار میں آ رہی ہے جو میڈیم سائز کی ہے ٹھیک ہے نوے پچانوے ازار کی ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں کسی کمپنی کے پاس وہ آپ کو کہے نقد لینا ہے پچانوے ازار کس طور پر لینا ہے ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ یہاں تک تو کاری صاحب جائز ہے یہاں تک جائز ہے آپ کو وہ کہتا ہے جی اگر تو آج ہی پیسے دیں گے تو ایک لاکھ اگر پورے سال میں پیسے دیں گے تو ایک لاکھ تیس ایک لاکھ تیس اب وہ آپ کو کہہ دیتا ہے اگر آپ ایک سال میں پیسے نہیں دیتے تو اگلے سال ایک سو ساٹھ ہو جائیں گے ایک لاکھ ساٹھ اس سے اگلے سال ایک لاکھ نوے اس سے اگلے سال تین لاکھ یہ جو بٹھتے چلے جا رہے ہیں نا یہ سود ہے یہ سود ہے اس سال کے اندر میں نے آپ سے لیا تین لاکھ روپے کرزہ آپ نے مجھے کہا پانچ مہینوں کے اندر دے دیا تو چار لاکھ لوں گا سال کے اندر دیا تو میں آپ سے لوں گا دس لاکھ اس طرح بٹھتا چلے جاتا ہے نا یہ ٹائم کے ساتھ بٹھتا چلے جائیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے سود ہے یہ کیا ہے سود ہے that's my question now اگلی بات سنیں آپ نے جمع کروانی ہے سکول میں بچے کی فیس کاری صاحب ہزار روپے چلو ہزار ہی کر دو ساڑا سکول پینٹ دو بچے دو تھوڑی فیس ہے پانچ سو بھی ہے بچے ہیں چلو ہزار کر دو ہزار روپے فیس ہے سکول میں آپ کو ٹیچر کہتی ہے کہ اگر پانچ طریق کو کروائیں گے تو ہزار چھے کو جمع کروائیں گے تو ایک ہزار تیس ساتھ کو کروائیں گے تو ایک ہزار ساٹھ جتنے دن آگے جاتے جائیں گے ہر دن کے بدلے تیس روپے بڑھتے جائیں گے یہ کیا ہے پہلے والا جو بات ہونا سکول نہیں جو آگے بڑھتا گیا جی ہاں جی بتایا ایک تو ہے نا سادہ طریقہ جیسے بینک ہے بجلی کا بل آتا ہے بجلی کا بل وہ آپ کو کہہ دیتا ہے جی اگر آپ چھے طریق تک جمع کروائیں گے تو آپ کا بل ہے پانچ سو ساٹھ روپے چھے طریق کے بعد کروائیں گے چاہے آپ پورا مہینہ لیٹ کروائیں تو وہ پانچ سو ست چھے سو بن جائے گا وہ جائز ہے دیکھیں میری بات سنیں نا وہ آپ کو کہتا ہے پانچ طریق تک آپ کا بل ہے پانچ سو روپے پانچ سو پانچ سو پانچ سو روپے پانچ طریق تک ہے پانچ ازار اگر آپ پانچ طریق کے بعد جس بھی طریق کو کروائیں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا پچ پانچ سو چاہے آپ چھے کو کروائیں سات کو آٹھ کو دس کو یہ تو کلیر ہے یہ تو سوت نہیں ہے اگر ایسا ہو کہ پانچ کو کروائیں تو پانچ ازار چھے کو کروائیں گے تو پانچ ازار ایک سو سات کو کروائیں تو پانچ ازار دو سو آٹھ کو کروائیں تو پانچ ازار تین سو یہ جو روز بڑھتا چلا جا رہا ہے نا that's called interest یہ سوت ہے سمجھ آگئی اللہ نے فرمایا حرام ہے حرام ہے حرام ہے بغیر حساب و کتاب کے ساری نمازیں روزِ حج عمرِ ہر شہ مو پہ ماری جائے گی بغیر حساب کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا سود لینے والا دینے والا لکھنے والا گلنٹی دینے والا اور کمیشن لینے والا اور کمیشن لینے والا کہہ رہی تھا ہے تھا نہیں کمیشن نا اچھا استغفہ اللہ سب کو محفوظ رکھے بیٹے سمجھ آگئی ہے یہ ہے سود اللہ نے اس کو حرام قرار دی یہ اس کی ایک قسم ہے اب اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے وہ آج کے زمانے میں کم ہی ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہوتی وہ تک ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں وہ کیا ہے جی ایک ہی وقت میں میرے پاس یہ تین پین ہیں دو کرلیں دو ہیں میرے پاس یہ بلیک ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے لیٹ میں آپ کو کہوں یہ ایک بلیک لے کے مجھے لیٹ دے دیں آپ کہیں نہیں 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 میں اپنا لیٹ پھر دوں گا اگر آپ مجھے دو بلیک دیں گے یہ بھی بیٹے سود ہے یہ بھی سود ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی نرانی قرانی کوئی چادر ہے بچیاں کوئی آپ سے مانگ لے تو آپ اس سے کہیں آپ کی جو منسہرہ والے چار دو بٹے ہیں وہ مجھے دیں تو پھر میں آپ کو ایک چادر دوں گی تو یہ کیا ہے سود ہے ہائی صاحب ایوی سود یہ اس کی دوسری قسم ہے کاری صاحب یہ اس کی دوسری قسم ہے لیکن اس میں شرطی ہے جن سے ایک ہو جن یعنی کلم کے بدلے کلم ہو موبائل کے بدلے موبائل موبائل کے بدلے موبائل میں کہوں جی میرا موبائل یہ لے لیں تو مجھے اس طرح کے دو دے دیں یہ سمجھے آ رہے ہیں باقی اس میں پھڑا کے تفصیلات ہیں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں ساری وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے تو بہلال آپ کس سے اللہ کے حضور معافی مانگے توبہ کریں نیکس کوئی آپ کے اب آیا مانگے تو بدلے میں دو نہیں مانگنے یہ سود ہے ٹھیک ہے حریصہ دوسری بھی طرف پاسولہ رکھو دوسری بھی یہ میڈیسن میں بھی ہوتا ہے سود اس کو اللہ نے حرام کر رہا تھا لہذا آپ اپنے جرمانیں چینج کریں روٹین پتہ چلے سود ہی نہ چالے لے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی آیت نمبر سود ہے ڈو سیونٹی فائیو سے لے کر دو سو پچھتر سے لے کر دو سو اکیْ اسی تک سارا سود ہے ڈو سیونٹی فائیو سے لے کر ڈو ائیٹی ون تک یہ سود کا بیانہ چکے یہ سوڑ بکنا مکمل ہی کر دیں کیا رہ گیا پیچھے، مکمل کر دیں اور ٹھیک ہے بیٹھا سنیں سنیں بس ایک ہی چیز اور رہ گئی ہے جب آپ کسی کو کرز دیتے ہیں تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں یہ اب آگے وہی بیانت چل رہا ہے سارا حاجی صاحب ایک ہے کرز ایک ہے دین کہتے ہیں نا میرا اس بندہ نال کوئی لین دین یہ وہ دین ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے کرز اور دین ان میں ایک فرق ہے کاری صاحب میں نے آپ سے لیا کرز اگر کاری صاحب بڑی سخت ضرورت ہے ایک لاکھ روپے دے دیو گلی کوئی نہیں تابے دار گلہ ختم ہو گئی کوئی شیطہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ ہے وہ کرز جس کے بدلے میں اللہ پر بلعزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کو کرز حسنہ ہے یہ اللہ کو یہ ہے وہ کرز جس کے بدلے اللہ کے رسول نے جنت کی زمانت دی کہ جو کسی کو ایسا کرز دے اس کے لئے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ وہ کرز ہے ٹھیک ہے یہ کسی کے اوپر خالص نیکی ہے خالص نیکی آپ کسی کے اوپر میربانی کر دیتے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ تیہ نہیں کردے کہ مجھے پندرہ دنوں میں واپس کرنا ہے مجھے بیس دنوں میں واپس کرنا ہے جس کرس کے اندر یہ چیز تیہ ہو جائے کہ مجھے اتنے دنوں میں واپس کرنا ہے ڈاکس اب اس کو کرس نہیں کہتے اس کو دین دے سمجھ آگئی بات کی جس کرس کے اندر آپ تیہ کر دیں کہ یہ مجھ سے آپ ایک لاکھ لے لیں مگر پندرہ جون کو مجھے واپس کرنا ہے یہ کیا ہے دین یہ کیا ہے اور کرس کیا ہے آپ لاکھیں دے دیتے ہیں کوئی گل نہیں ایلو جی اسی طورت عویدہ ٹھیک ہے اب اگلے بندے کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس پیسے ہوں وہ اس کو واپس لٹائے اگر کوئی جان گوچ کے کرس واپس نہیں کرتا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے لیکن جتنی قرآن پاک میں کرس کے متعلق آیتیں آئیں ہیں ساری بڑی نیکی والی اور اللہ کو کرد حسنہ اور اس کے بدلے بڑھا چڑھا کہ اللہ دے گا وہ ساری یہ ہے یہ والا کرد یہ نیکی ہے یہ کسی کے اوپر نیکی ہے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کسی کی مدد کر دیں وہ آپ کو پیسے جب اس کے پاس ہوں گے تب وہ آپ کو لٹا دے گا دے دے گا ٹھیک ہے یہ دوسرا کردے آپ اس میں کہتے ہیں پیسے تو میرے کو لائے نہیں پر تیری تو یقین کوئی نہیں یقین کوئی نہیں کتنی واپس کرو گے اس کو دین کہتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں جیسے گھر میں میں ٹیچر سے کبھی کبھی لیتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں نہیں پہلے دوسرا واپس کیسے کرو تو یہ کیا ہے دین یہ کیا ہے دین دین یہ چیز ہوتی ہے ڈاکٹس آب اب تیہ کرتے ہیں جتنا دن ابھی اس کی متعلق حکم یہ پوری آیت قرآن پاک کی یہ سب سے لمبی آیت ہے بیٹھے یہ قرآن پاک کی آیت سورہ بکرہ کی دو سو بیاسی سارے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے یہ اس کو کہتے ہیں آیت دین آیت دین یہ اس کے متعلق ہے کہ جب تم کسی کو دین دو جب تم کسی کو دین تو زبانی کلامی نہ کرو اس کو لکھو اس کو لکھو تیچر اس کو لکھو ٹھیک ہے اتنے پیسے دیئے ہیں فلان تاریخ پہ یہ واپس دے گا تو گواہ اس کے کون کون سے ہیں اگر یہ واپس نہ کرے تو گواہ واپس کریں گے ٹھیک ہے یہ نہیں لکھنا کہ اگر واپس نہیں کرے گا تو اگر پانج کسی دہ ہڈا دا سہز آر وہ سود ہو جائے گا وہ کیا ہوگا وہ سود ہو جائے گا نہیں تو یہ ساہر ہی چیزیں آپ لکھیں لیا کس نے ہے کرزہ دیا کس نے ہے کرزہ کتنا ہے کس دیر ڈیرڈ پہ واپس ہونا ہے اس کی گواہ گواہ کون ہے دو گواہ اگر دو نہیں ایک گواہ کرزہ کا گواہ اگر بندہ ہے تو ایک بی بیاں ہیں تو وہ لکھا ہے قرآن پاک یکونا راجلین علم یکونا راجلین نہیں نہیں مجھے ذرا آیت پڑھنے دیں عوض باللہ اچھا مرد بھی دو دو مرد گواہ ہیں کرزے کے گواہ کتنے ہیں دو اچھا اگر دو مرد نہیں ہیں فَإِلَّمْ يَكُونَ راجلین فَرَاجُلُمْ ایک بندہ وَمْرَاتَانُ اور دو بی بین یعنی جب بھی آپ نے کسی چیز کی گواہی دینی ہے تو جہاں ایک مرد ہوگا اگر مرد نہیں ہے تو وہاں خاتون کتنی خواتین دو تو فرمایا یا تو دو بندے گواہ بن جائیں اگر دو بندے نہیں تو پھر ایک بندہ اور دو خواتین اوکے جی اچھا یہ ہے قرض کا حکم اس کا تین کا اب اس کا یہ ہے کہ اگر ڈیٹ آگئی ہے جس ڈیٹ پہ مطلب آپ نے پیسے وصول کرنے تاریخ مقررہ تاریخ وصول ہو گئی آپ آپ اسے کہتے ہیں جی پیسے دیں وہ کہتا ہے جی میں بڑی معذرت کے ساتھ اس ڈیٹ پہ میں آپ کو نہیں دے سکتا یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ اس سے پہلی آیت اس سے پیچھے آیت گزر چکی ہے اس سے تھوڑی سے پیچھے آیت اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ بندہ واقعی تانگ ہے تو مقررہ تاریخ پہ اگر وہ پیسے نہ دے سکے تو پھر اس کو اور مولت دے دیں پھر اس کو مگر وہ جو مولت دی جائے گی وہ بھی لکھی جائے گی یا تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے وہ آپ کو کہے کہ اس تاریخ پہ میں آپ کو نہیں دے سکتا تو آپ پھر اس کو کہہ دیں چل فجدو اللہ تنہوں دے گا وہ دے دیں تو وہ جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو پھر وہ دہن نہیں رہے گا وہ سمجھا گی ہے یہ طرف تھوڑی موٹی بات ہے سمجھنے والے موٹے تماغوں والے کو سمجھنے ہی آئے گی سمجھنے والے ٹیکنیکل بات اب اگر آپ سفر میں ہیں ٹھیک ہے جا رہے ہیں آپ پاکستان سے بیٹھیں ائر سیال یونان کے لیے ٹھیک ہے جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کسی پیسوں کی یا کسی بھی چیز کی اب وہ آپ اس بندے کو کہتے ہیں جی مجھے دے دیں یہ سینیریو ایک کیس ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اس طریف پہ آپ پیسے دیں گے کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو کچھ بھی آپ کو لیپٹوپ اچھا لگ جاتا ہے آپ اسے کہتے ہیں یہ مجھے دے دیں وہ آپ کو کہتا ہے جی تین لاکھ روپے ٹھیک ہے آپ اس کو کہتے ہیں نہیں میں آپ کو یونان جا کے فلان 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 ڈیٹھ پہ جا کے آپ کو تاریخ پہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں اس کو لکھیں قرآن کہتا ہے اگر ایک کوئی بندہ لکھنے والا ہی نہیں ہے لکھنے والا نہیں ہے جو لکھ دے یہ ان زمانوں کی بات ہے آج تو ہر بندہ ہی پڑھا لکھا ہے آج تو زمانہ بھی موبائل کا ہے انتے لوگو ویڈیو بنا لیں دیں بان گئی جو ویڈیو جیسے یہ کمیٹی واپس کرتے ہیں جس کی ہاتھ میں دیتے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں لکھن دی ضرورت ہی کوئی ایسا زمانہ آگئے اب زمانہ اور ہے یہ ایک سینیریو قرآن نے دیا ہے اچھا اگر کوئی بندہ لکھنے والا بھی نہیں ہے اور گواہ بھی نہیں ہے تب آپ کیا کریں گے تب آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے آپ اس کو پیسے آپ اس سے لیپ ٹاپ لے لیں گے بدلے میں آپ اس کو اپنا بیٹ دے دیں گے گروی اس کو کہتے ہیں رہن گروی رکھنا کیا کہتے ہیں عربی میں رہن گروی چیزیں نہیں رکھوائی جاتی یہ بینک میں جاتی ہیں بی بیاں اپنا سونہ دے کے تو وہاں سے پیسے لے جاتی ہیں موٹ کے جس کو رہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رہن آگ اس کو اپنا بیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کا اگر یہ لیپ ٹاپ ہڑھائی لاکھ کا ہے تو میرے بیگ کا یہ سارا سمان چار لاکھ ہے اب وہ آپ کے بیگ میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا مقردہ تاریخ پہ وہ آئے گا آپ کا بیگ آپ کو واپس کرے گا اور آپ سے پیسے لے کے چلنا جائے گا یہ ہے پوری آیت برانتہ سمجھ آگئی اس کی اس میں کوئی ایسی بات جو سمجھ آئی ہو کوئی بھی نہیں آئی چلے بس ختم ہے سور بکت آگے وہ آخری رکوع ہے وہ تو ویسے ہی ایک تو وہ آپ کر لیں پھر دعائیں جو آگے دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو زبانی یاد کر لیں ساتھ ان کو لکھ لیں اور تیسرے نمبر پہ سور بکرہ کے مضامین کا خلاص یہ خلاصہ آپ نے زیادہ سے زیادہ دو دو صفات کو لکھنا ہے دو پیجز میکسیمم دو پیجز ٹھیک ہے خلاصہ لکھنا ہے کہ آپ نے جتنے مضمون پڑے ہیں ان کے اندر کرکس کیا مطلب سینٹرل ٹیم مرکزی نقطہ کیا ہے جیسے وہ ایک سٹوری نہیں آپ پڑھتے تھے ایک بابا جی کے چار بیٹے تھے ٹھیک ہے چار ہی آپس میں لڑتے تھے تو ان میں اتفاق پیدا کرنے کے لئے بابا جی نے کہا جی لکڑیاں لے کے آئے لکڑیاں لے کے آئے تو انہوں نے کہا ایک ایک کو توڑا انہوں نے توڑ تھی پھر انہوں کو کہا جمع کر کے توڑو تو نہ ٹوٹیں نتیجہ کیا نکلا اتفاق میں مرکز ہے یہ چیز آپ نے نکال لیے مضمون نہیں لکھنے بیٹھ جانا کہ دو دو تین دن صفحوں میں مضمون لکھ دیں نہیں پوری سورہ بکرہ کا خلاصہ لکھنا ٹھیک ہے جس کو جو سمجھ آئے نکل مارے بغیر لکھنا ٹھیک یہ ہوں گا آج کے لئے اتنا کار